جی اللہ دوستو میں ہوں کومر سیما اور دوستو جسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں امبیسٹر عزاز صادری صاحب آپ پاکستان کے فارمر فورن سیکٹری ہیں امبیسٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ صاحب جی بہت شکریہ صاحب تینکیو صاحب امبیسٹر صاحب آج آپ سے بات کرنی ہے ہم میں ابھی بلکہ تھوڑے دن پہلے آپ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا دون میں کوئیٹ ڈیپلومیسی اور بڑا چھا آپ نے لکھا تھا میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ گلوبل سہوت کی بات پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی نہ کوئی تینک ٹینکس میں ہو رہی ہے نہ کوئی لکھا جا رہا ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس وقت ڈسکشن ہی ہو رہی ہے کہ جی فارکزامبل میں فورم افیرز کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ بریج بن سکتا ہے گلوبل سہوت کا ابھی جی ٹونٹی کے جو سارے ہو رہی ہیں انڈیا میں میٹنگز ہو رہی ہیں تو انڈیا کونٹینیسلی گلوبل سہوت کا ڈسکس کر رہا ہے کہ جیپنیز فرائم نیسٹر آئے تھے تو وہ بھی گلوبل سہوت اور انڈیا کو لنک کر رہے تھے آپ کو نہیں لگتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب انڈیا گلوبل سہوت کی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کو ڈسکس نہیں کرتا یہ جو صرف یہ جو absence of discourse ہے پاکستان کے اندر کی بات کرتے رہے لیکن آج کل کوئی اتنے ایکٹیو نہیں ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں انڈیا جو گلوبل سہوت کی بات کر رہا ہے پاکستان کو مائنس رکھتا ہے اور پاکستان کے اندر اس ٹاپک کے سبجیکٹ کے اوپر بات نہیں ہو رہی اور انٹرنیشنل اور پرٹیکلی جو ویسٹرن بورڈا وہ چاہتی ہے کہ انڈیا کو ایک جو ہے وہ گلوبل سہوت کا پلئر بنا دیا جائے اور وہ خاص طور بھی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ملٹی لیٹرالیزم ہونی چاہیے پاور ڈسٹریبیشن ہونی چاہیے نئی میڈ سائز پاور کریئٹ ہونی چاہیے جس میں انڈیا جو ہے وہ اس کو رول ملے رہے ہیں so how do you see all this discussion اور پاکستان کو اس حوالے سے جی شکریہ اس کی بڑی تاریخ ہے نورٹ ساؤتھ ڈیوائیڈ نورٹ ساؤتھ ڈائلوگ کی اور یہ سب سے زیادہ تو ہیٹ اپ ہوئی تھی جب کولونائزیشن پورے پیک پہ تھی اور کولونائزیشن جیسے ہی ختم ہوئی تو بہت سارے ڈیویلپنگ کنٹریز آزاد ہوئے اسپیشلی افریقہ میں ایشیا میں بھی تو اس وقت سب کو یہ لگا کہ ایک طرف تو ترقی آفتہ ملک ہیں دوسری طرف یہ غریب غربہ ہیں جن کے پاس نائی انڈسٹری ہے صرف راو مٹیریلز یہ بھیجتے ہیں تو یہ یونائیٹڈ نیشنز میں چونکہ ان کی نیومیریکل سٹنٹھ بن گئی تو انہوں نے اپنی یہ بات کرنی شروع کر دی ساؤتھ مالے کہ ہم ایک بلوک بناتے ہیں ساؤتھ ساؤتھ کو آپریشن کریں گے نورتھ کے ساتھ اپنی سٹنٹھ بنائیں گے یہ بنیادی طور پر لیٹن امریکہ اور ایشیا اور ایفریقہ کے ممالک ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس وقت یہ بھی کوشش کی کہ ایک نیو انٹرنیشنل اکنومک آرڈر نیو بنایا جائے لیکن اس پہ بھی کامیابی نہیں ہو سکی کیونکہ آپ کے پاس نہ تو کیپٹل تھا نہ ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہیومن ریسورس تھا ساؤتھ کے پاس اس وجہ سے ساؤتھ اپنے ڈیمانڈز جو ہیں اس کو منوانے میں کہ یہ دنیا برابری کی دنیا ہو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا پھر ایک اور ڈیوائیڈ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی ایسٹ ویسٹ ڈیوائیڈ اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت سوویٹ یونین اپنا ایک بلوک بنا رہا تھا اور جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ اپنا بنا رہے تھے پھر ایک اور ڈیوائیڈ انہ نے کریٹ کی ہوئی تھی کہ فرسٹ ورلڈ سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ جس میں فرسٹ ورلڈ تو یہی ویسٹ تھا اور تھرڈ ورلڈ کے یہ ملک تھے تو یہ ساری ڈینومینیشنز بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی نہیں تھی اور اس لیے پھر یہ ٹرم نکلی کہ جی گلوبل ساؤت اور گلوبل نورت کہنے سے اگرچہ جیواغریفک ٹرمز نہیں ہیں زیادہ تار ڈیویلپنگ کنٹریز بھی نورت میں ہی ہیں اگر آپ ایکویٹر کے کو دیکھیں تو لیکن انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی اور بہت سارے جو ریلٹیو ساؤت میں ہیں وہ بھی انہوں نے نورت میں شامل کی ہوئے تھے تو لیکن ایک سیمبولک ترم کی کہ ساؤت کے لوگ وہ ہیں جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں انڈیسٹریلائزنگ کنٹریز ہم انڈیسٹریلائز نہیں ہو سکے ہیں تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا اور بیچ میں سے جب یہ گلوبلائزیشن کی فیز آئی سوویج یونین کا اختتام ہو گیا تو اس وقت دوبارہ یہ ایک قسم کی یہ ہوئی کہ بھئی اب تو آپس میں تابند کی بات کی جائے گی اب آپ دنیا کو اس طرح نورت ساؤت میں مت بانٹیں اور وہ تقریباً ڈیبیٹ جو ہے وہ نکل گئی اور پھر اس کو نکلنے میں کچھ اس لیے بھی ہو گیا کہ دنیا یونی پولر پہلے بائی پولر تھی پھر یونی پولر ہوئی اور پھر اس کے بات دنیا ملٹائی پولر بن گئی ہے اب اتنی طاقتیں آ گئی ہیں اور وہ طاقتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کو آپ گلوبل ساؤت کہہ سکیں اب دیکھیں نا چین تو دنیا کی اب دوسری بڑی ایکانومی ہے اور انڈیا کوئی پانچویں ہے تو اب ان کو اگر اس میں شامل کرے گلوبل ساؤت میں تو گلوبل ساؤت اس طرح اس طرح سے ڈیویلپنگ چائنہ تو اب منفیکچرنگ ہب بنا ہوا ہے دنیا کا تو یہ کیسے انڈسٹریلائزنگ ہے یہ تو انڈسٹریلائز کنٹری بن گیا ہو ہے اسی طرح رشیا کیونکہ رشیا کو پہلے یہ گلوبل نور میں شامل کرتے تھے اب جھگڑا پڑ گیا ہے بڑا سخت رشیا کے ساتھ پہلے بھی تھا لیکن اُلج گئے معاملات تو سوچا کہ ہم اتنا بڑا انویلڈی گروپ نہیں بنا سکتے اپنے اپنی دنیا میں رہیں گے تو لیٹن امریکن نے کہا کہ ہمارا تو افریکن کے ساتھ نہیں زیادہ ملتا وہ اپنی دنیا میں ہوگئے اور پیر میں وہ امریکہ کے ساتھ مونرو ڈاکٹرائن کے مطابق اپنی باتشیت اور کام کاج کرنے لگ گے اس طرف افریقہ نے بھی کہا کہ ہم اپنی افریکن یونین بنائیں گے اور اپنے اندر ہی اتحاد پیدا کریں گے پھر برکس بنا جس میں برزیل ہے رشیہ ہے انڈیا ہے چائنا ہے یہ بھی ایک گروپ بنائے اور بہت ایک گروپ بنائیں کچھ ریجنل گروپ زیاد ایکٹی ہوگئے بہت اپنی ڈہا سے ایکٹی ہوا لیکن اس وجہ سے کوئی آپ گلوبل ساؤت کو ایس سچ کوئی مویمنٹ بھی دیکھ کہ تمام ممالک کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ملک ترقی کی طرف پر چل نکلے وہ اپنے لیے مارکیٹ چھوڑے اب چین کو بھی مارکیٹ چاہیے تو چین افریقہ کے ساتھ بھی ڈائی لاغ کرتا ہے ایش کے ساتھ کرتا ہے لیٹن امریکہ کے ساتھ بھی کرتا ہے انڈیا بھی بھی چاہتا ہے کہ اپنے افریقہ کے ساتھ الیڈر ڈائی لاغ کرے اور اس گلوبل ساؤت کے وہ لیڈرز بنے لیڈرز اس لیے بننا چاہتے کیونکہ ان کو اپنے ہی پروڈٹ کے لیے مارکیٹ چاہیے لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں ملک وہ ترقی کرتا ہے جو اپنے خطے کو ساتھ لے کر چلتا ہے اب ہندوستان اگر اس وقت ترقی کر رہا ہے تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہوگا کہ وہ اپنے خطے کو ساتھ لے کر چلے اگر وہ اس نے ساتھ لے کر نہیں چلا اور خطے میں افرط افری اور اسی قسم کے بنانا چاہتے وہ بنے گا نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی ساری ذمہ اور ہمارے نام کے ساتھ اسلام جو رہا ہوا ہے اس لئے ایسا فورم ہے جس پہ پاکستان ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے تو اس وجہ سے وہ بھی ایک فورم جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے میرا جواب ذرا لمبا ہو گیا پر میرا خیال تھا کہ یہ پورا سامنے آ جائے تو اگلے آپ کے سوانوں کے ساتھ جو انصاف ہو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا یہ جو آپ نے میں سٹوریکل چیزیں بتایا یہ بسیکلی جو جو امرج ہوئی لیکن بحث صاحب انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہ کہہ رہا کہ جو گلوبل ساؤتھ ہے جو ویسٹرن کلونیل پاس تھی انہوں نے بسیکلی اپنی ہیجمونک ڈومیننس رکھی اور ایکسپلوائٹ کیا ساؤتھ کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ساؤتھ ہے وہ جو اس کی ایکسپلوائٹیشن ختم کرنا چاہتے ہیں سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے اور بسیکلی بہت سا یہ چائنا بھی کلیم کر رہے ہیں چائنا نے بھی کوئی قدر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں انویسٹرن میں بولا ہے انہوں نے جیسے آپ نے بنا دیں تو اس کو یہ جو انڈیا چائنا کا کامپیٹیشن آپ کہاں دیکھتے ہیں اور یہ جو انڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ جو ایکسپلوائٹیشن ہوتی رہی ہے جو ویسٹرن کلونیل پارز ایکسپلوائٹ کرتی رہی ہیں اور ان کی جو ہجمونک جو ڈومیننس ہے اس کو بہت ہی احسال کیا ساؤت کے کنٹریز کا اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن اس کا کیا حال یہ ہو کہ ساؤت ایک الیدہ بلوک بن جائے اور نور کو چکر جائے وقت میں یہ ثابت کیا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ انٹر ڈیپینڈنس جب بڑھتی ہے اب امریکہ کے لیے وہ پوری انڈو پیسفک سٹریٹیجی میں ایک قلیدی کردار ادا کر ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے قواڈ میں شامل ہے جو آسٹریلیا اور جیپان کے ساتھ ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے آئی ٹو یو ٹو میں شامل ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے چائنہ اچھے آرگومنٹ دیئے ہیں کہ کس طرح بریٹن ایکسپلوائٹ کر گیا بریٹش انڈیا کی ویلت کو تو وہ اپنی جگہ وہ آرگومنٹ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے جس ساتھ کوریا تھا وہ ایک زمانے میں جی سیونٹی سیون کا حصہ تھا لیکن ایک وقت آیا جب وہ اقتصادی لحاظ سے اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو ریجویٹ کر لیا وہ گلوبل نورث میں بیٹھنا چاہتے اسی طریقے سے اور بھی سارے ممالک جو گلوبل ساؤت میں تھے اب وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے جا رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کی جو اس خود نارا ہے یہ گلوبل ساؤت کے لیے نارا نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر یہ تیاری پکڑ رہے ہے کہ اگر کل کو ان کی آئی ٹی انڈسٹری اور ان کی دوسری انڈسٹری اور دیفنس انڈسٹری کی اگر کوئی گروت ہوتی ہے تو مارکیٹ اور مارکیٹ ان کو ملیں گی تو ایک طرف تو یہ پینگیں بڑھا رہے ہیں ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ اور دوسری طرف دعویٰ کر رہے ہے کہ ساؤت کے ساتھ بھی ہمارا ہے میرے خیال میں یہ اپنے مفادات کی جنگ ہے اور اسی کو وہ لے کر چل رہے تو یہ چین اور ہندوستان کا گلوبل ساؤتھ میں جو اگر کوئی باتچیت ہے تو وہ تو تیوریٹیکل ہے ایک زمانے میں چلی بھی تھی ہندی چینی بھائی بھائی اور پنچ شیل اور وہ سارے چیزیں چلی لیکن وہ نہیں ٹھہری اور 1962 میں ان کی ایک وار بھی ہو گئی کیونکہ انڈیا اور چینی کی سٹریٹیج رائی ویلری ہے اس کو وہ مانے یا نہ مانے لیکن اسی وجہ سے ہندوستان یعنی ہزاروں میل دور کے امریکہ کے ساتھ مل کر چین کے خلاف ایک پورا گھیرہ بنا رہا ہے تنگ کر رہا ہے تو اس وجہ سے ان کے ٹیکٹیکل تو ہو سکتے ہے اور اپنی بائی لٹرز دور طرف بھی ٹرین دیا ہے تو لیکن یہ ایک بلوک کی سیسیت جو ہے گلوبل ساؤت اختیار کرتا نظر نہیں آرہا مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹر ڈیپیننس اتنی زیادہ ہے گلوبل نور اور گلوبل ساؤت میں کہ گلوبل ساؤت جو ہے ہوتی ہیں جیپنی پرائم نیسٹر انڈیا آیا گلوبل ساؤت کی بات کر گئے کوئی اور آتا ہے انڈیا میں گلوبل ساؤت انڈیا کے یہاں پہ ہم امریکہ ہم بھی تو آکے امریکہ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ فلڈز آگئے ہیں یورپ کو بتاتے ہیں خطے میں جو اس پہ بات کرنی چاہیے تو یہ جو اتنی ڈسکیشن ہے پاکستان اس میں کیوں سائلنٹ ہے اگنور کر رہے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم اور مسئلوں میں فسے ہوئے ہیں تو ہم ابھی ان چیزوں میں نہیں چاہ سکتے میرے خیال میں تین اس کے اوپر میرے مشاہدات ہیں پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان تو گروپ آف سیمٹی سیون کا چیئر تھا اور کلائیمیٹ چینج کی جو حالی آر دسکشن ساری ہوئی اس میں بہت پیش پیش تھا اپنے طرح پاکستان کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے اسی طریقے سے جو ایک سیگمنٹ ہے گلوبل ساؤت کا اس میں بھی پاکستان کافی ایکٹیو ہے دوسرا میرا مشاہدہ یہ ہے کہ پاکستان واقعی اپنے مسائل میں بہت بیرہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اقتصاد کی کشتی بھی جو ہے وہ مجدار میں دوہا ڈول ہے تو ایسے میں آپ کے لیے جو اس قسم کی لیڈرشپ لینا وہ اتنا آسان لیں اور تیسری بات جو ہے جو ہندوستان کے حوالے سے جائے ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اب آج سا بھی کلیم کر سکیں گے ہندوستان نے اپنی اقتصاد پہ بہت توجہ دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج بھی وہ 20 25 20 26 تک وہ اپنی اکانومی کو پانچ ٹریلین ڈالر تک لے جانا چاہ رہے ہیں یہ اچھے عزائم ہیں ان کے اور اپنے ملک کے لیے بے شک یہ بہتر ہوگا تو وہ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ جاپن یا کوئی اور ملک ان سے پوچھے کہ جی آپ developing countries کی یا global ساؤت کی leadership اختیار کریں گے کیونکہ خالی leadership جو ہے چین بھی جو ہے اگر تک جی سیمی سیمی کا حصہ نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ پیٹھتا تھا جی سیمی سیون این چائنا گروپ بنتا تھا تو چین کی بھی حصیت نہیں تھی وہ جو آج سے پچاس سال پہلے ہے جب وہ اپنے مشکلات میں گھرا ہوا تھا چین اور چین کی اقتصاد بہتر نہیں تھی دیکھیں یہ الٹیمیٹ ریالیٹی ہے دنیا کی کہ اگر آپ اقتصادی وسائل بہتر ہے اگر آپ یعنی اپنے وسائل کو بہتر طور پر استعمال کر کے دنیا میں کوئی چیز لا سکتے ہیں تو آپ کی وقت اور آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی تو پاکستان بدقسمتی سے ایک زمانے میں تو سکسٹیز اور سیمیٹیز بھی اوبر دیبیٹ نہیں ہو رہی پاکستان تو کہہ رہا کہ پہلے میں اپنی کشتی کو سفالہ دے دوں پھر میں دنیا میں جا کے بات بہرنہ دنیا سیریسلی نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے اچھا میں جو ذکر کہہ رہا تھا پہلے کہ آپ نے جو آرٹیکل لکھا سعودی رویران آپ کی جو اتنے 35 سال سار آپ نے اپنی فورن سرویس میں گزارے ہیں اور بہت ساری گلوبل لیڈرز کو ملے بڑی کانفرنس میں رہے ہیں یہ جو چائنہ ابھی سعودی عرب اور ایران کے ساتھ یہ پروشما ہوا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا جو ہے وہ کہیں چائنہ بلوک میں جا رہا ہے یا جا چکا ہے کیونکہ یہاں پہ واشنگٹن میں پوری دنیا میں یہ کہتا جی پاکستان چائنہ بلوک میں جا چکے ہیں تو جیسے سعودی عرب اور ایران کا چائنہ نے ریپروشما کر رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب ایران چائنہ دیکھے میں پھر یہ کہوں گا کہ گلوبل سعود کو ایک لڑی میں پرونا اب آسان نہیں ہے لیٹن امریکل نے نیتھنگ کے نیتھنگ ہے ایک زمانے میں تھا اب نہیں ہے وہ اپری دنیا میں مگن ہے ایون ایفریقہ بھی تو یہ یہاں بہت سارے اور آئیڈیاز لوگ نکال دے کسی نے گولڈن رنگ کے نام سے بھی ایک بنا دیا آئیڈیا کہ آپ ایران اور پاکستان اور چائنہ اور رشیا اور ٹرکی کا گولڈن رنگ بنا دیں یہ تمام جو باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن یہ چلتی نہیں ہے زیادہ جو حقیقت وہ یہ ہے کہ تمام ملک اپنے مفادات دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق آلائنسز بناتے ہیں اور جو اتنے آلائنسز بنتے وہ ایشو بیسٹ آلائنسز زیادہ تر ایشو بیسٹ آلائنسز بنائے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس وقت سعودی اریبیا کو اس بات کا تاثر ملا کہ امریکہ جو سال ہا سال سے کئی دہائیوں سے ہماری سیکیورٹی کے لیے کرتا تھا وہ اب کچھ ویڈراؤ کر رہا ہے پورے میڈلیز اور امریکہ میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک موگ چلی جو ڈرنل ٹرمپ نے بھی چاہی چلائی اور بائیڈن نے بھی کہ یہ باہر کی جو جنگیں ہیں ان سے اپنے ڈورپ کو کرے اور اپنے گھر کی طرف آ جائیں تو ان کو بھی ایک ادم تحفظ کا شکار ہوئے اور دوسرا انہوں نے نومر رائٹس کے نام پر بھی بہت دبانا شروع کر دیا پھر وہ سعودی عرب کو کہنے لگے کہ رشیہ اور یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں اس وقت آئل پرائس کو گنٹرول کرنے کے لیے آپ اپنی سپلائی بڑھا دیں تو سعودی ریبیا کو خیال آیا کہ ہماری آپشنز بڑھانی چاہیے ایک سورس پہ نہیں رہنا چاہیے تو انہوں نے دیکھا کہ چین ایسے موقع پر ایک جو امریکہ کے ساتھ سخت الجا ہوا ہے تو اس کو کاؤنٹر فورس کے لیے چائنا کے ساتھ اپنی بڑھانی چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ حالی میں رئیسی ساب در گئے اور دور پڑے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان دونوں ملکوں کو یہ خیال آیا کہ اگر ہم آپس میں ریزول کر لیں معاملات کو تو دنیا ہمارے لیے بہت زیادہ کشادہ ہو جائے گی اور مسائل کم ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بڑی مسپت سوچ دی اور اس کی وجہ سے معاملات سپیشلی ایک نامک فیلڈ میں بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں دیکھیں پاکستان تو بلکل سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے اگر چین اور سعودی عرب کے سادھی تعلقات بڑھتے ہیں چین اور ایران کے آپس میں بڑھتے ہیں ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات آپ پڑھتے ہیں تو پاکستان تو بیچ میں ہے تو اسی وجہ سے میں نے اس میں کئی آئیڈیاز دیئے پانچ چھے کم آئیڈیاز میں نے ایسے دیئے جس کو فوری طور پر کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے تمام قطعے میں ایک مصبت قدار بھی ادا کر سکے گا اور ہماری اپنی خوشحالی بھی آئیگی میں یہ تو نہیں پوزیشن میں ہے یا موڈ میں ہے وہ بلکل نہیں کرنا چاہتے ان کے لئے گلوبل نورث تو ہے وہ ایک لائف لائن ہے اور امریکہ کے ساتھ جو ان کی اکنومک لنک چیز ہیں وہ بہت گہری ہیں وہ ایک دم سے ان کو توڑنا بھی نہیں چاہتے اس لئے اگر آپ بی آر آئی دیکھے تو وہ گلوبل ساؤتھ کا پروجیکٹ نہیں ہے بی آر آئی جو ہے گلوبل نورث اور گلوبل ساؤتھ دونوں کے ممالک میں نہیں سمجھتا کہ چین اس قسم کی گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ لینا چاہے گا البتہ یہ ضرور ہے کہ چین چاہے گا کہ سعودی عرب گوادر کا ذکر کیا تھا کہ آپ گوادر کو فوری طور پر فنکشنل کریں گوادر پورٹ بن چکی ہے لیکن تین چار شپس صرف ڈاک ہوتے ہیں وہاں پہ کپیسٹی تو کئی شپس کی آنے کی ہے لیکن آپ پانی لے کر آئیں وہاں پہ بجلی لے کر آئیں وہاں پہ ہائیوے تو بن چکی ہے اور اب ائرپورٹ بھی تقریباً تیار ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی اس کو فوری طور پر وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اس کے سمرات اور اس میں شامل کریں آپ دیکھیں گے کہ گوادر سے بہتر پورٹ کوئی نہیں ہے پورے پچھی اندلس میں بھی اور ایرابین سی میں بھی اس لیے اور یہ نہیں کہ آپ ان کی بزنس کم کر دیں گے بزنس جب بڑے گی تو آپ کو بھی اپنا حصہ ملے گا اچھا بیسے سب یہ تھوڑی سی کنٹروورشل بات سامنے آگئی ہے آپ کی بات سے اکثر ہمارے شاید کونسپیریسی تھی چلتی یہ حقیقت ہے کیونکہ آپ اس پوزیشن میں رہے ہیں بڑی اہم کہ بہت سارے ایراب ملک جو وہ نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ آپ پریشنل ہو اور اس کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں اور ممالک میں کسی نام نہیں میرا خیال میں اس میں بہت زیادہ حقیقت نہیں ہے اس میں پروپیگنڈا اور کانسپیریسی زیادہ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں سعودی عرب اور امرات دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی ایراب کم کریں گے اور اپنی اکانومی کو دائیورسی فائی کریں اگر آپ سعودی دیکھیں تو آپ کو ساپ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں تیل کی بہت کم وہ رہ گئی ہے اور وہ باقی دوسری چیزوں میں جانا چاہ رہے ہیں اس میں ٹورزم بھی ہے انہوں نے سعودی ارابی ایر بنانا چاہتا ہے ایک ائر لائن بنانا چاہ رہا یہ آپ نے ائر لائنز بنی تو اس نے باقیوں کا بزنس کم کر دیا پائے بڑھانے کی بات ہے اگر پائے بڑھے گا تو سب کو حصہ ملے گئے یہ جو زیرو سام پروچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو دبائی پورٹ کے ساتھ ابو دابی پورٹ کے ساتھ اور سب سے زیادہ ایران کی چاہ بہار پورٹ کے ساتھ بہت زیادہ لنک جی تاب کی بڑھ جائیں گی اور یہ لوگ چاہیں گے کہ چین کے ساتھ اپنی تجارت کرنی ہے وہ وایا اتنے لمبے راستے کی بجائے جو وہاں ملکہ سٹیٹ سے گزرتا یہ سیدھا ادھر آئیں اور یہاں پہ ڈاک کریں اور گوادر کے راستے اوپر آپ سڑکے بنا دیتے ہیں جال بچھا دیتے ہیں اور یہ سنکیاں کے راستے آپ چلے جائیں اوپر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہماری ویروس ہم کی طرف رہی تو ہم نہ خود رقی کر سکیں گے یہ صحیح نہیں ہوگا سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم خطے میں ایک حب بھی بن جائیں گے اور دوسرے جو چھوٹے حبز بنے ہیں ان کو بھی آپس میں جوڑ سکیں گے تو میرا تو یہ اس کے اوپر ہے کہ میں اس کنسپیریسی فیوری میں بلکل یقین نہیں رکھ ہوں اب سعودی رب اور ایران کے تعلق ہوئے اور آپ نے آرٹیکل میں بھی اس میں ڈسکس کیا ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اگر سعودیز ایران میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے آپشن بن جائیں گی ہم تو ہمیں تو کہیں کہاں سے گیس لانے پڑتی ہے کہاں سے پیٹرول لانا پڑتا ہے در بدر گھوم رہے ہیں پوری دنیا میں اور سارا ہماری تو اکانومی اس کی وجہ سے خراب ہوئی ہے تو اگر سعودیز لیٹ سے ایران میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا سعودی بھی بات دیکھ ایران کے ساتھ ہمارے اقتصادی تعلقات کی سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ کی طرف سے نافذ شدہ سینکشن ہیں جو ایران کے اوپر ہیں جس کی وجہ سے کوئی کمپنی ان سے بزنس نہیں کرنا جاتی لیکن اس کے باوجود چین اور ہندوستان اور دوسروں نے کچھ راستے نکالے اگرچہ بہت زیادہ نہیں بڑھ سکا معاملہ ابھی بھی یہ ہوگا کہ جب تک ایران کے اوپر سینکشن رہیں گی زیادہ تابع لیکن پاکستان ایک یونیک پوزیشن میں ہے کہ ایران کا ہمسائیہ ہے ہمارے بارڈر ملتے ہیں ہمارے بارڈر کے اوپر پرسنگ پوائنٹس ہیں اور اسی لئے میں نے اس آرٹیکل میں بھی لکھا اور کئی بار کہ چکا ہوں لیکن کاش کہ ہمارے اپنی حکومت بھی اس پہ گوھر کرے کہ جو بارڈر پوائنٹس ہیں یہ بہت بڑی بارڈر مارکیٹس بن سکتے ہیں جہاں پہ سینکشن کا اطلاق نہیں ہوگا اور وہاں سے بھی باقی جو چین کا آپ نے جو کہا وہ بھی ضرور ہے کہ چین جب وہاں پہ زیادہ سرمایہ کاری کرے گا اور کوئی اور راستے نکلے گے اگر سرمایہ کاری کی جائے تو وہ سینکشن اس کے اوپر نہیں لگتی ہیں تو راستے تو نکل سکیں گے پاکستان کو صرف تیاری پکڑنا ہے کہ ہم اس پت قابل ہوں اس لئے میں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ آپ انڈسٹریل زونز بنائیں جلدی بنائیں انڈسٹریل زونز میں کیوں اتھ دیری کی جا رہی ہے بہت سارے ملک میں جال پہ جانا چاہیے انڈسٹریل زونز کا اور اس کے اندر اپنے ڈومیسٹک انڈسٹرز کو بھی آپ دیں اور باہر کے سارے انڈسٹرز آ کے انڈسٹ کریں کیونکہ جب یہ سارا معاملہ اٹھے گا سعودی عرب اور ایران اور چین کا تو یہ ان کے پاس سرمایہ ہے وہ اپنی جگہ ڈھوڑے گا اور ایسے میں پاکستان سب سے پہلی منزل ہوگی لوگوں کی جو آنا چاہیں گے پاکستان کو اپنی سیاست درست کرنی ہوگی اپنا اقتصاد درست کرنا ہوگا اور اس کے لیے تیاری پکڑنی ہوگی کیونکہ جو بنینزا آرہا ہے اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے یہ یقیناً آرہا ہے انشاء بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اقتصادی طور پر اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا اور سیاسی طور پر گھر ٹھیک کرنا ہوگا تبی یہ جتنی بھی آپ اپرچونٹیز ہماری ردگید ہیں ہم ان کو کر سکتے ہیں اور ہماری یوت جس کی ہم بات کرتے ہیں سکسٹی فائی پرشنٹ ان کو ہم وہ اپرچونٹیز ہم